میں سنگیز دیتا ہے میں سنگیز دیتا ہے میں سنگیز دیتا ہے اللہ تعالی نے اپنی عظیم کتاب لا ریب کتاب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اج فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآَلَمِينَ اے محمد کریم اَسَتْوَاقُونَ دُحَانَ جَهَانَ وَسْتِ رَحْمَتْ بَرَانَكِ بھیدئے انسانا وَسْتِ رَحْمَتْ جانورا وَسْتِ رَحْمَتْ مسلمانا وَسْتِ وِی رَحْمَتْ پہاڑا وَسْتِ وِی رَحْمَتْ حتیٰ کہ دُحَانَ جَهَانَ دِحَا شَحْتِ رَحْمَتْ ایک دین گوھر کر اے بابر ایک دین حضور پاک تشریف فرمائیں صحابہ پیٹھن سوڑیا گالی تینیا پین آخر کار مدینہ دی ایک بھولی عورت آگئی آنکھوں کی بلا میں آپ نہ کوئی گال کرنی ہے آپ نے فرمایا میں کہیں گالیں گال کر میں نے آنکھا کی بلا دومنٹ تلہیں دیو مہربانی فرماؤ گال کل ہے کرنی ہے کیلے کریمان سبحان اللہ آپ نے صحابہ کو چھوڑ رکتا امید متوجہ تھے انہیں پچھو دو روپے گلی اجوائی کے بھئی اپنی رداد سڑانا پائیں گے سڑینے 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 کیا کیا حتیٰ کہ کافی دیر گزر گئی گرمی دا اے عالم کہ آپ کو پسینہ آگیا اتنی دیر دے صحابہ کرام پریشان تھی گئے انہاں کہایں اے کیا اے تا ایک بھولی مئیے ایک صحابہ بولے انہاں تھا کبلہ اے تا او مئیے جہدی گال کوئی نہیں سوندہ پورے مدینہ شریف اے تا ایک بھولی مئیے اے تا آپ تا کنٹی ویلازایا پری کریں دیئے آپ نے اشارہ فرمایا اے صحابہ جہدی گال کوئی نہ سونے اے تا جہدی گال محمد کریم سونے خاموش رابو تو ویند باقی اے مئی کوئی حکم دیتونے مئی آئندہ جدان بھی تیری گال کوئی نہ سونے تو وال سارے کل چلنے کیوں حکم جتی گئے ومار سالنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین چند لمحے غور کریں حکم دین سبحان اللہ شیخ سازی رحمت اللہ علیہ فرمین آپ فرمین میں ہمام جو منیا تو ہمام جو مٹی پئی ہے مٹی جو خشبو آنڈی پئی ہے آپ فرمین میں بڑا حیران اکیڑے میں اتنی مٹی ہے اکیڑی دنیا کی مٹی ہے اتنی خشبو آپ فرمین میں دو ترائے دفعے لے سوچا مٹی بھول بھئی مٹیاں تھا کیبلہ میں کھاؤں دی مٹیاں میں کسے ملک بھور دی مٹی نہیں آرہا آپ نے فرمایا ہماری خشبو کہیں کیبلہ کئی دن پھولان دی صحبت نصیب ہو کیبلہ کئی دن پھولان آل سنگات رہیے آپ نے فرمایا صحبت سہلے دورا صحبت دورا صحبت دالے دورا دالے امد اگر کبلہ شاہ صحب کبلہ مفتی صحب کاری صحب انہوں لوگوں صحبت دارس ہو تولین جہانی خیر اگلے جہانی خیر حرور فرمائے ادبو اولادکو اپنی اولاد کو عدب سکھاؤ صحبت دارس ہو صحبت دارس ہو صحبت دارس ہو پہلے نبی صحبت دی محبت سکھاؤ وحبہ اہلِ بیتے کی اُس تُو بار حضور دی آز دی محبت سکھاؤ وکی رات القرآن تیسرے نمبر دی بعد ایک بار کو قرآن مجید پڑھا علماء فرمائے دو نکتے رسکال دے ایک نکتہ اے ہی غور کر آیا بچہ جو ہی پیدا ہو رہے جو ہی کو جنہوں کو والد اببہ سکھینے آئے امہ سکھینے آئے پہلے او کو اللہ دے محمد سکھاؤ باپ دے جڑھلے بھالی بچہ بول نہیں سکتا ہارا کار کرتا ہے محمد دا نا آوے جڑھلے اصا چمسوں بچہ بھی چمس اُس تُو باپ بچہ ودہ تھی گا آوے او کو پہلے نبی صنی کے بارے مکمل او کو عاشق بڑھاؤ اُس تُو باپ حضور دی آل دا آشق بڑھاؤ کہے آقا ہے کی بلا اگر آل اچھ کوئی خرابی اگر توری آل دے میں اچھ کوئی خرابی پیدا تھی ویندیت اول آپ نے فرمایا السالحون للہ والتالحون علی اگر میں لی آناد نیک سید نیک اکھائیں سبحان اللہ السالحون للہ اگر انہیں کوئی کمی والتالحون لی والتو ساں بیڑے موڑے جائیں بے نکتہ بیا نکتہ دو جہاں گوھر کرائیں ایک آلم فرمای دے پہنے بال جمعے او کو فوراً حضور پاک دی محبت سکھاؤ انہیں دی آل دی محبت سکھاؤ بے آلم کی نکتہ پیش کریں انہیں گوھر کرائیں او فرمای دے نو بال کو انہیں کاری کل پڑھاؤ جہاں دے جو حضور دی محبت سکھاؤ انہیں دی آل دی محبت سکھاؤ آپ فرماینے انہیں کاری کنے پڑھاؤ جہاں دے حضور دی بھی محبت سکھاؤ انہیں دی آل دی بھی محبت سکھاؤ دروسی فرمای دے ایک دن کبلہ شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ نماز آسیف آپ بیٹھن مسواق کریں دے بیٹھن مرید خلیفے بول پہ انہیں کھا کبلہ آپ تا بڑے بڑھ رہی وے آپ دے موہ تدام دی کوئی نہیں ہر وقت مساق ہر نماز تو پہلے رضو نال مسواق آپ دے موہ تدام دی کوئی نہیں آپ نے فرمایا اے پیارے مریدوں میں کوئی دمدہ وستے مسواق نہیں کریں دا میں تجاہ بھی سننا سو وہاں کرو اللہ سے نبی سے سننا توفیق اطاف کرو ایک دن ایک اور طلب گا ایک ہندوان دا عالم وہ ہندوان پڑھیں دا بیٹھے مگر وہ جڑے لئی پڑھا ہوئے پہنے گا مزر امام بحثین پاک او لوگ او بچے آکھن کبلہ ہندوان دے عالمان دے گال کرو کوئی پندت دی گال کرو گرو دی گال کرو توسا مسلمان دے امامہ دی گال کرتے ہو انہاں تھا یار میں دنیا جبک کے یہ ہستی ہو ہے جہنے نال دی میں کوئی ہستی ہو حتیٰ کہ کئی سال گزر دے گئے گزر دے گئے ایک دیر سارے طلبہ کھڑے تھے انہاں تھا کبلہ ساکو توسا ساڑے علماء دی گال کرو ساڑے ہندوان دے بزرگان دی گال سناؤ توسا مسلمان دے امامہ دی گال سنے دے ہوئے ساکو توسا حضرت امام حسین دی سمائی نہیں آئی آپ نے فرمایا اچھا میں کوئی سوال دا جواب دے ہو کیا توارا ہے دیل کرسی توسا ماں نال شادی کرو سب نے آکھا نہیں آپ نے فرمایا کیا ہے توارا دیل کرسی توسا بھیل نال شادی کرو سارے آنے آکھا نہیں آپ نے فرمایا کیا ہے توارا دیل کرسی کہ توسا بیٹی نال شادی کرو سب نے آکھا نہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں انہوں نے آکھا صحیح سارا زمیر نہیں آتا آپ نے فرمایا ہی زمیر دنا حسیح اگال سیغہ راز بچے تلق کتنا نیاز بچے حسین سجدے دوسر نہیں چایا حسین عجوی نمان بچے قبلہ علامہ سے بیٹھیں کافی لوگ تشریف فرمائیں ایک آدمی آگیا آنکھے قبلہ اجمع طور اللہ رہگال کرنی میں اکثر علماء حضور پاک دا علم ودھینن اکثر علماء ماذا اللہ آپ دے علم کو علم آم آدھین آپ وضاحت فرماؤ کہ آپ دے علم ہی کیا شاہنے علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تو ساں پڑھے ہوئے حدیث تفسیر جاندے ہوئے انہوں نے فرمایا قبلہ کوئے نہ آپ نے فرمایا والمیڈیال تے باور کرو اگر اساں کسے نو عالم کسے نو حکیم پر آمڑا ہوئے حکمت سکھاونی ہوئے تو انہوں ملک یونان بھیجینے آج بھی حکیمہ دیا دکانہ تلکھا کھڑے یونانی دوا خان آپ نے فرمایا اگر اساں کہیں بالکو حکیم پر آمڑا ہوئے اوکو ملک یونان بھیجینے جنہوں یونانی تا واپس آونے تر نبز تحت رکھے پانچ سال دے بعد مکمل حکیم بانکے آوے تر نبز تحت رکھے اوہ آگے اچھا کال تُسا چاول کھا دیا اچھا صبح تُسا چھولے کھا دیا تو آپ فرمینن واقعی حیرانگی بھی ہو دیئے اتفا کو منرہ بھی پوندے آپ نے فرمایا اے تا علم اون بندے دا جڑا یونانی چوتھی آئے اُنہاں دے ارم دی کیا شان ہے جڑے رحمان کروں تھی واقع کرو اللہ تعالی ورس آرام و قبول فرنا الطاف سہتی کللہ نازم سہتی تازش قبول فرما و مالینو کلل منا کن موڑی درود و سفیخ